بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کو FSC 2nd year chemistry کی کلاس میں میں محمد فیضان ملک آپ لوگوں کا chemistry teacher آپ سب لوگوں کو welcome کرتا ہوں آج کا جو ہمارا topic ہے وہ previous topic سے linked ہے previous topic کون سے تھا آپ لوگوں کا hybridization کا جو topic تھا وہ آپ کر رہے تھے last lecture کے اندر ہم نے اس کے introduction کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم آگے پڑھیں گے hybridization وہ کیا ہے types of hybridization hybridization کی کتنی اقسام ہیں types ہیں کل پڑھی تھی نا آپ لوگوں نے last lecture کے اندر SP3 hybridization SP2 hybridization SP hybridization DSP2 hybridization D2 SP3 hybridization یہ ساری کے ساری آپ لوگوں نے پڑھی تھی تو گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ساری نہیں پڑھنی صرف 3 types پڑھنی ہیں اور وہ بھی جو آپ لوگوں نے first year کے اندر already پڑھی ہوئی ہیں with examples یہاں پہ بھی ہم ان کو just revise کریں گے تو آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ SP3 hybridization پڑھنی ہے SP3 hybridization میں نے آپ لوگوں کو اس کے introduction کے اندر بھی کہا تھا کہ اس کے نام سے پتہ چال رہا ہے کہ یہ کس قسم کی hybridization ہے اس میں کون کون سے atomic orbitals اور کتنی تعداد میں atomic orbitals آپس میں کیا ہوں گے intermix ہوں گے اور new hybrid orbitals جو ہیں وہ generate کریں گے تو پہل SP3 کا مطلب کیا ہے کہ 1S اور 3P ٹھیک ہے 1S اور 3P atomic orbitals آپس میں کیا ہوں گے mix up ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ mix up ہونے کے بعد 4 new sets of hybrid orbitals بنائیں گے جن کو آپ کیا کہیں گے SP3 hybrid orbitals ٹھیک ہے تو دیکھیں the mixing of 1S ٹھیک ہے and 3P orbitals 1S اور 3P orbitals کیا ہوں گے mix ہوں گے to give اور دیں گے 4 equivalent hybrid orbitals 4 1 ہی جیسے 1 ہی طرح کے hybrid orbitals اس چیز کو آپ کیا کہتے ہیں SP3 hybridization ٹھیک ہے اب 1S اور 3P atomic orbitals mix up ہو گئے 4 new SP3 hybrid orbitals بن گئے ٹھیک ہے تو 4 SP3 hybrid orbitals form a tetrahedral structure اس کا structure کس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے جب نئے orbitals بنیں گے تو ظاہر ہے اس کی shape بھی کیا ہوگی change ہوگی پہلے orbitals کی shape اور تھی اب orbitals کی shape کیا ہے اور ہو گئی ہے change ہو گئی ہے تو ظاہر ہے hybridization کے بعد جو وہ پورا آپ لوگوں کا structure ہوگا compound کا molecule کا وہ بھی کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا تو 4 SP3 hybrid orbitals کیا بناتے ہیں form a tetrahedral structure ایک tetrahedral structure بناتے ہیں with mutual bond angles of 109.5 اور جن کا bond angle کیا ہوتا ہے 109.5 degree ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی درمیان میں carbon ہوگی اور اس کے 4 hybrid orbitals ہوں گے اور ان 4 hybrid orbitals کا اپس کا mutual bond angle جو ہے وہ 109.5 degree ہوگا ٹھیک ہے hence it is also called tetrahedral hybridization اس کو آپ لوگ tetrahedral hybridization بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے these are degenerate orbitals اب یہ جو hybrid orbitals جہاں پر generate ہوں گے ان کو کیا کہیں گے آپ لوگ degenerate orbitals بھی کہیں گے degenerate orbitals وہ ہوتے ہیں جن کی energy کیا ہوتی سیم ایسے orbitals جن کی energy سیم ہوتی ہے shape ہوتی ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ degenerate orbitals آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی orbitals ہوں گے یہ آپ لوگ کے پاس S orbital پڑا ہے آپ نے spherical shape ہوتا ہے یہ Px ہے ٹھیک ہے P orbital double shape ہوتا ہے تو Px mean X coordinate کے اوپر X axis کے اوپر ہے تو Px ہم اس طرح سے X axis کے اوپر بنائیں گے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر اپنے coordinates بنا دیں یہ X ہو جائے گا یہ Y اور یہ کیا ہو جائے گا Z تو X axis کے اوپر Px Y axis کے اوپر PY اور Z axis کے اوپر کیا ہوگے PZ اس طرح کے یہ کیا ہے atomic orbitals اب یہ 4 1 S اور 3 P orbitals اپس میں کیا ہوں گے intermix ہوں گے اور 4 new hybrid orbitals بنائیں گے ٹھیک ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہوں گے ان کی geometry جو ہے وہ کیا ہوگی tetrahedral یہ کیا ہوگی ان کی tetrahedral geometry ہوگی ان کے درمیان کا bond angle جو ہے 109.5 degree ہوگا ٹھیک ہے ایک یوں ہوگا ایک یہاں پر بن جائے گا ایک یہاں پر اور ایک یوں اس طرح سے space کے اندر یہ جو dotted lines والا ہے یہ کیا ہے space کے اندر بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے clear ہوگی ایک examples آکے چلتے ہیں ch4 یہ بھی example آپ 2S میں کل بھی پڑا تھا آپ لوگوں نے ایک ایک 2P ایک 2P وائر میں ٹھیک ہے جب excited state کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہے تو carbon 6 excited state star لگ گیا تو 2S سے ایک electron shift ہو جائے energy لے 2P z میں اب ہمارے پاس یہاں پر 4 atomic atomic orbitals موجود ہو گئے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہیں 4 atomic orbitals اب یہ کیا کر سکتے ہیں 4 bond بنا سکتے ہیں اب carbon کی جو ویلنس ہو سکتی ہے تیٹرا ویلنٹ ٹھیک ہے hybridization hybrid state جب ان کی hybridization ہو جائے گی ٹھیک ہے hybrid state میں یہ سارے کے سارے 2S 2P 2P اور 2P Z آپ مکس اپ ہو گے اور 4 new sets of hybrid atomic orbitals بن جائیں جن کا نام کیا ہوگی SP3 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 ان سب کی energy سیم ہوگی ان سب کی shape بھی سیم ہوگی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے بنتے یہ آپ کے پاس درمیان میں carbon ہے اس کے atomic orbitals اسی طرح سے بلکل آپ میں mix up ہوئے اور کیا بن گئے hybrid orbitals درمیان میں carbon ایک super hybrid orbital SP3 چلیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہ SP3 hybrid orbital بن گیا یہ SP3 hybrid orbital بن گیا یہ SP3 hybrid orbital بن گیا اور SP3 hybrid orbital بن گیا ٹھیک ہے اب یہ carbon کے hybrid orbitals ہیں یہاں موجود ہے یہاں پر کیا ہوگی ایک ایک electron اب یہ hybrid atomic orbitals carbon کی کیا کریں 4 hydrogens کے 1S orbital کے ساتھ کیا کر لیں overlapping کر لیں hydrogen جو کیا ہوتی ہے 1 1 hydrogen کے پاس ایک electron کہاں پر آئے گا آپ 1S atomic orbital کے اندر 1S atomic orbital S کیا ہوتا spherical shape orbital اس SP3 hybrid orbital کے ساتھ overlapping کرے گا اور یہ overlapping کون سی ہوگی SP3 S یعنی ایک SP3 اور دوسرا S orbital آپس میں mix up ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی same دوسری hydrogen کا 1S orbital اس کے ساتھ overlapping کرے گا یہاں پر hybridization کون سی ہوگی SP3 S overlapping as it طرح سے یہ car بنا اس کا hydrogen کے ساتھ دوسری hydrogen کے ساتھ تیسری hydrogen کے ساتھ اور یہ چوتھی hydrogen کے ساتھ 4 hydrogens کے 1S orbitals کے ساتھ کیا کر لیں overlapping کر لیں پر بنا دیں گے باند باند سگما باند بنے گا یہاں بننے والا باند سگما باند ہوگا یہ S اور P orbital کی overlapping جب بھی ہوتی ہے maximum overlapping ہوتی ہے ون باند کون سا ہوتے سگما باند تو یہ سارے کے سارے باند کون سے ہوں گے آپ کے پاس سگما باند ہی ہوں گے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری آپ لوگ نے book میں اس کی تیوری پڑھ لی نہیں کہ کس کس طرح سے ایک SP3 کاربن کا ایک SP3 hybrid atomic orbital hydrogen کے ایک 1S atomic orbital کے ساتھ over lapping کرتا ہے تو یہ bond بن جاتے ان سب کا bond angle کون سا ہوتا 109.5 degree یہاں پر 109.5 degree ہوگا یہ اس کے ساتھ bond angle 109.5 degree ہی ہوگا اور اس کی geometry کون سی ہوگی structure کی یہ کون سی ہوگی tetrahedral geometry یہاں پر بھی اگر آپ draw کرنا چاہیں تو یہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس tetrahedral geometry ہوتی ہے جس طرح سے یہ ہے ایک اور carbon آجائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ carbon ہے درمیان میں اتھین کیا bonds کیا hydrogen کے ساتھ بنے رہے تو تین اس کے atomic orbitals اس طرح as it is hydrogen کے ساتھ bond بنا لیں گے اور ایک یہ والا جو ہوگا یہ دوسری carbon کے ساتھ bond بن لیں جیسے بھی تین bonds hydrogen کے ساتھ بن گئے اب رہ گیا یہ تو یہ carbon کے hybrid atomic orbital نے کیا کی آپ میں head on overlapping کی اور sp3 sp3 overlapping یعنی اس carbon کا بھی sp3 orbital اس carbon کا بھی sp3 orbital یہ آپ میں کیا ہوں گے head overlapping overlapping کریں گے اور یہ اور bond بن جائے گا sigma bond یہ آپ کا ethane structure تھا اس کی بھی theory ہے جیسے میں نے آپ لگ explain کی مزید بک سے آپ لگ theory لازمی پڑھئے گا آج کا ہمارا topic یہ تک تھا انشاءاللہ next topic کے اندر ہم sp2 hybridization کے بارے میں پڑھیں گے اللہ حافظ